بہت شدید الفاظ میں مغامت کرنا چاہتا ہوں کہ جو تماشا پاکستان کی سکرینز پہ چلا یعنی کہ ہم ساری زندگی میری تو سیاسی پیدائش تحریک انصاف میں ہوئی ہے میں تو کوئی خاندانی پولیٹیشن نہیں ہوں اور نہ میری پرورش بھی خان صاحب کے انڈر ہوئی ہے اور تو کوئی میں پولیٹیشن کسی کو محس ملک میں نہیں مانتا لیڈر تو وہی ہے ساری زندگی انہوں نے ہمیں تلقین کی ہے نون وائلنٹ یعنی کہ تشتگ سے دور جہشتگردی سے دور رہنے کی ہماری سٹرگل رہی ہے شہر کراچی میں جہشتگردی کے خلاف ہم نے کبھی بھی نہ پتھر اٹھایا نہ ڈنڈا اٹھایا نہ بندوق اٹھایا نہ گھولی ماری کہ جی علی زہدی کو تحریک انصاف چھوڑا ہے پہلے کلیارٹی سے ایک بات سننے سارے سب کو میں کہنا چاہتا ہوں میں نے تحریک انصاف کس دن چھوڑنی ہے جس دن عمران خان نے تحریک انصاف چھوڑنی ہے کلیار ہو جائیں اگر عمران خان کی زندگی میں مجھ سے تحریک انصاف چھوڑانا چاہتے ہو خدا کی قسم اس ماتھے پہ گولی مار دو مار دو ادھر گولی یہ میری جماعت ہے 23 سال میں نے دی ہے مجھے حفظ اس بات کا ہے کہ ہماری پاکی کے اندر اندر سے یہ آوازیں لکھالتے ہیں جو خود نہیں کرتے کچھ جو کرتے ان کو گھرانے کے لیے یہ گھٹیا باتیں کرتے ہیں کوئی مجھے پریشر نہیں دے سکتا پی ٹی آئی چھوڑنے کا کوئی بھی نہیں دے سکتا عمران خان بھی مجھے نکالے گا میں چوکیداری کا کام میری جماعت ہے میں نے بنائی ہے 23-24 سال دیئے ہیں سب کچھ دیا ہے کچھ بھاگے لے گیا تھا اور وہ روڈ پہ اپنا بچہ لے کے بھٹی تھی دفنانے کو اور وہاں کوئی حکومت نہیں ہے نہ کوئی حکومت آئی آپ نے کہا کہ جی کے پی گیم میں چار لاکھ کے گھر نہیں ملے وہاں ایک بھی نہیں ملے ایک بھی نہیں ملا تو یہ حال ہے سندھ کا آپ نے بھی پی ٹی آئی جب جوائن کی تھی ماشاءاللہ آپ اچھے گروپ کے ساتھ آئے تھے اور آپ نے کافی خدمات بھی آپ کی ہیں ہمارا بھی ایک سندھ میں اب اچھا خاصا گروپ بن گیا ہے میں کل واپس جا کے پوری مشاورت ان سے کروں گا بڑے سارے لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے سندھ میں بڑا کام کیا ہے کچھ اس میں سی ایمز بھی ہیں یعنی کہ تین سی ایم ہے ہمارے ایکس تین سی ایم ہے تو میں اکیلا تو کچھ بھی نہیں ہوں ایک مشاورت کر کے ساروں سے بات کر کے اور مجھے پتا ہے آپ کے رابطے بھی ہیں اور انہوں نے مجھے پتا ہے بھی ہے اور میں نے ان سے کہا بھی کہ میں آج یہاں جا رہا ہوں تو پھر اگر ہم میں وہ بینک کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ میں ایک اکیلا تو کچھ بھی نہیں ہوں بھی نیڈ ٹو ہیو ایک پوری سٹریٹیجی آپ کو جیسے پنجاب کی ہے کے پی کے کی ہے آپ کو سندھ کی اور بلوچستان کے ساتھ کی ایک پوری سٹریٹیجی ہمیں بنانی پڑے گی اور وہ ہمارے لینے ہوگی وہ ان لوگوں کے لیے ہم تو پھر بھی ایسی چلا کے ائر کنڈیشن میں سو جاتے ہیں ہم کے پر بستر بھی نہیں ہیں تو میں بس آپ کا شکر گزار ہوں I wish you the best جو نو مئی کو ہوا میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کبھی اس کے لیے بنی تھی ہم نے بڑی اپنی کوشش کی ہے کہ چیزیں مشاورت سے ہوں لیکن انسان کوشش کر سکتا ہے کامیابی اور ناکامی اللہ کے حد میں تو best of luck پاکستان زندہ پہ